بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد انواری و بارک وسلم میں ہوں جناب ہومیوپیتھک ڈاکٹر زفر حمید ملک آپ کو اپنے چینل ڈی آر زیڈ ایچ ملک پر ویلکم کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں سے ایک اور سنیا سی نسخہ شیئر کرنا ہے امید ہے پہلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئے گی اس سے پہلے کہ نسخہ آپ لوگوں سے شیئر کروں ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور صاف میں بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہے اگر ممکن ہو سکے تو ہماری ویڈیوز پسند آنے پر لائک ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے اب آتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف ایک سنیا سی نسخہ جو کہ سورائسز کے لیے ہے یعنی چمبل کے لیے ہے آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں میڈیسن آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اس میڈیسن کو سورائسز پہ لگانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ سورائسز یعنی چمبل پر بلکل ایسے ہی لگانی ہے جیسے کہ ہم کسی بھی زخم پر کوئی کریم یا مرم وغیرہ لگاتے ہیں ایک میڈیسن بتا رہا ہوں یہ آپ کو کسی بھی اچھے پنساری سٹور سے مل جائے گی میڈیسن ہے ڈھاک کے بیج یہ کسی بھی پنساری سے لے لیں ان بیجوں کو دہی میں یا چھاچ میں اچھی طرح مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ایک کریم کی شکل اختیار کر جائے یا مرحم کی شکل اختیار کر جائے اس بنی ہوئی کریم کو صبح و شام سورائسز پہ یعنی چمبل پر لگائیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہی آپ کو ریزلٹس ملیں گے اور مجھے امید ہے کہ سورائسز مکمل طور پر ختم ہو جائے گا ٹھیک ہونے پر اپنی دعاوں میں مجھنا چیز کو یاد رکھئے گا اگر آپ کوئی سہب استطاعت ہیں یا بزنس کر رہے ہیں تو یہ میری آپ سے ریکرسٹ ہے کہ اس نسخے کو بنا کر مفت تقسیم کریں انسانیت کا بھلا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے لئے دعائیں ہی دعائیں ہیں آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ تمام سبسکرائبرز کے لئے تمام چانے والوں کے لئے تمام ویورز کے لئے ایک دعا کہ اے اللہ پاک اے بلندیوں کے بادشاہ اے رب کائنات میرے پیاروں کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے دروازے سے ڈھیروں خوشیاں کشادہ رزق عمر دراز اچھی صحت کامل ایمان اور بندگی عطا فرما آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ